نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سران دارمی مقدمہ حدیث نمبر دو مسرب المعبد الوزین کے حوالے سے ایک روایت آئی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے گتوں کی پوجہ کرتے ہم لوگ اپنے بچوں کو قبل کرتے تھے اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میرے پاس بیٹی تھی ایک دن میں اس کو لے کر گیا اور کوئے میں دھکا دے دیا جب دھکا دیا تو اس کی آخری آواز جو نکلے تو کہا یا ابتاہ یا ابتاہ ابو جان ابو جان اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لئے آواز خاموش ہوگی فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے حتی وقف دم عینی دونوں آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے ایک آدمی نے کہا احزنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفف فإنہو يسألو اما احمهو چھوڑ دو اس مسئلے کو اس نے اہم سمجھا اس لئے بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی بات دوبارہ دھوراو پھر دوبارہ اس نے دھورایا تو یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دادھی آپ کی بھید گئی تربتر ہو گئی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمان جاہلیت کی تمام چیزیں معاف فرما دی ہے اب جاؤ نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرو تو دیکھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا کیونکہ پہلے کچھ لوگ کیسے تھے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا سورہ تکویر سورہ نمبر اکیاسی آیت نمبر آٹھ اور نو زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے تجھے قبل کیا گیا ہے اب یہ ایک انداز ہے اللہ کا بیان کرنے کا اب وہ بیچاری سے کیا پوچھا جائے گا وہ تو دوسرے سے پوچھا جائے گا جن لوگوں نے دفن کیا ہے تو یہ زمان جاہلیت کی چیزیں تھی آج بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جہاں ماں کی پیٹ ہی میں بیٹی کو مار دیا جاتا ہے دوہ کھلا کے مار دیا جاتا ہے گھرا دیا جاتا ہے کہیں کہیں پر لکھا وہ آپ کو ملے گا پانچ سو لگاؤ پانچ لاکھ بچاؤ افسوس کی بات ہے اور کہیں کہیں ایسا ہے منع کر دیا گیا ہے یعنی خود عورت عورت کی دشمن اس طریقے سے ہو گئی ہے کہ وہ بیٹی نہیں چاہتی صرف بیٹا چاہتی ہے بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حق دیا بیٹیوں کو حق دیا اور کہا آپ جاؤ نائے سیرے سے زندگی شروع کرو یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی دلوں میں بیٹیوں بیٹے کی محبت بھی بھردے آمین ناظرین اکرام اسی طریقے کے اور ویڈیو سننے کے لیے آپ آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل میں ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں تاکہ ہم یہ جیسے پروگرام آپ لوگوں کے لیے بنا سکیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایڈ آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی